امپورٹنٹ حکومت نے ایک لاکھ تنخواہ دار کو ٹیکس چھوٹ دی تھی اب پچاس ہزار اوپے تنخواہ دار پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے دھائی فیصد ٹیکس لگانے سے عام آدمی مہنگائی کی دلدل میں دھس جائے گا شہر میں تحریک انصاف عمران خان کا مہنگائی کے خلاف دو جولائی کو بڑے احتجاج کا اعلان ویڈیو پیغام میں کہا کہ اگلے ہفتے کی شام پریٹ گراؤن میں بڑا گلسہ کروں گا ان کی چوریوں کی قیمت پوری قوم ادا کر رہی ہے انہوں نے کہا سوپر ٹیکس کی وجہ سے کارپورٹ کا ٹیکس 49 فیصد پر چلا جائے گا سنتیں اتنا ٹیکس نہیں دے سکتی یہ بھی کہا کہ سنتوں پر ٹیکس لگنے سے ملک میں بے روزگاری بڑھے گی روپیا مسلسل گراوٹ کا شکار ہے ہم نے کبھی نہیں سونا تھا کہ کوئی عارضی بجھٹ بھی ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی تیاری ہی نہیں تھی دعوت دیتا ہوں کہ اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹس جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤن میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلامباد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں خاص طور پر آج فیصلہ باد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں اپنے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے سب سے پہلے جو عام آدمی ہے اس کا تو معاشی قتل کرتی ہے جو انہوں نے سوپر ٹیکس لگایا ہے اب یہ سوپر ٹیکس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت جو کوپرٹ کا ٹیکس ہے وہ چلا جائے گا 39% اب اس کا مطلب کہ ہماری چیزیں جب آپ یہ ٹیکس لگائیں گے تو ہماری چیزیں مہنگی ہو جائیں گے گیس پنتالیس فیصد ویسے مہنگی ہو گئیں لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے انڈسٹری کو چلانی پڑتی ہے جنریٹرز پہ تو وہ سارا جو اب ان کا جو کاؤسٹ ہوگا جو چیزیں بنانے کی مینیفیکچر کرنے وہ مہنگی ہو جائیں گی اس کا اثر آئے گا بیروزگاری کے اوپر اور یہ آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ کے اوپر اس کا جو اثر گیا ہے جو بزنس کمیونٹی پہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو گیا ہے روپیہ کے اوپر روپیہ پہلے تھوڑا سا سن کے کہ جی باہر سے امداد آ رہی ہے تو اس سے تھوڑا روپیہ جو جو مضبوط ہوا تھا وہ پھر نیزے چلا گیا ہے ان کا صرف ایک اب حربہ رہ گیا ہے کہ لوگوں اڈیا کے لوگوں کو اٹھا کے دو دن جیل میں ڈال دیتے ہیں میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں